پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَذُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِرًا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر کے ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکے اور نہ ہی کوئی نقصان انہیں پہنچا سکتے ہیں اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا عزیز بھائیو ابھی پچھلے کچھ اپیسوڈ میں اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا پیچھے کے دو اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا اللہ تعالی نے اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا اب اس کے بعد اللہ رب العالمین اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ نعمتیں تو اللہ نے دی ہے اس کے باوجود کافر اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے مدد طلب کرتے ہیں اب اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ جو ان تمام نعمتوں کو دینے والا ہے عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے اللہ تعالی بیان کر رہے ہیں کہ توحید ربوبیت کا تقاضہ یہ تھا کہ مشرقین مکہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے لیکن وہ انبوتوں کو پوچھتے ہیں جو نہ تو ان کے عبادت کے بدلے میں انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اگر وہ ان کی عبادت نہ کرے تو نہ ہی وہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ انبوتوں کی نہیں بلکہ درحقیقت وہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں اگر کوئی بوتوں کی عبادت کرتا ہے تو گویا وہ بوتوں کی عبادت نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ تو شیطان کی عبادت کر رہا ہے کیونکہ شیطان بوتوں کی عبادت پر ورغلاتا ہے لوگوں کو کافروں کو اس پر ابھارتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو گویا وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی خلاف ورزی وہ کر رہے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی اتنی نعمتیں دینے کے باوجود یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور گویا یہ بتوں کی عبادت نہیں بلکہ یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ اسی کے پیروکار ہے یہ اسی کے پیچھے چلنے والے لوگ لہذا مجھے اور آپ کو یہ بات اپنے ذہنوں میں بیٹھانا چاہیے کہ وہ رب جو ہمیں کھلانے والا ہے پلانے والا ہے ہماری ساری ضروریات کو پوری کرنے والا ہے عبادت کے لائق بھی صرف وہی رب ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم نے پچھلے اپیسوڈز میں دو چیزوں کے تعلق سے بات کی تھی رات میں سوتے وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے چراغوں کو بجھا دو اور اپنے دروازوں کو بند کر لو ایک اور چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ غتل اینا یعنی اپنے برطنوں کو بھی ڈھاک دو اور اسی طرح سے جو ہے اپنے مشکیزوں کا مو بند کر دو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ رات میں سوتے وقت جو برطن میں کھانا وغیرہ ہم لوگ رکھتے ہیں یا رات کا بچا ہوا جو چیزیں ہوتی ہے نا تو اس پر ڈھکن ڈھاک دو اس کو بند رکھو اسی طرح سے پانی جن چیزوں میں چاہے وہ بوٹل ہو یا جو ہے مٹکہ ہو جس میں پانی رکھا جاتا ہے ان سب کو ڈھاک کر کے رکھو کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنزِلُ فِيهَ الْوَبَاء کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وبا نازل ہوتی ہے جس میں اللہ رب العالمین آسمان سے وبائیں نازل کرتا ہے اور پھر وہ وبا جو برطن یا مشکیزہ کھلا ہوا ہوتا ہے اس میں داخل ہو جاتی ہے اس میں داخل ہو جاتی ہے لہذا ہمیں ہمیشہ برطنوں کو ڈھاک کر کے رکھنا چاہیے کبھی بھی ہوتا ہے گھر میں دیکھیں اس میں دونوں اعتبار سے انسان کے لئے اچھائی ہے ہو سکتا ہے آپ نے برطن کھلا رکھا ہو اور اس میں کوئی زہلیلہ جانور گر کر کے چلا گیا ہو گھروں میں چپلگ وغیرہ بھی ہوتی ہے وہ بھی گر جاتی ہے کیا اس کے گرنے سے انسان کو نقصان نہیں ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے بھئی انسان کو نقصان ہو سکتا ہے لہذا آپ ڈھاک کر کے نہ کہ تاکہ آپ جانوروں کے شروع سے بھی محفوظ رہ سکے اور اسی طرح سے وغا سے بھی آپ محفوظ رہ سکے دیکھیں حدیث میں جو تینوں چیزیں بیان کی گئی تھی وہ تینوں چیزوں کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی مختارے کل ہے یعنی تمام دنیا کا مالک تمام دنیا کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے اسی طرح تمام خزانے اللہ رب العالمین کے پاس ہے جب وہ مختارے کل ہے یعنی تمام جہانوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کا تصرف کا اختیار صرف اسی کو ہے تو تمام جہانوں کے خزانے ہاں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی خزانوں کا مالک نہیں اللہ تعالی جس کو جتنا دینا چاہے دیتا ہے اور جس کو اللہ رب العالمین محروم رکھنا چاہے اللہ تعالی اس کو محروم رکھتا ہے اللہ جس کو دینا چاہے اس سے کوئی چھن نہیں سکتا اور جس کو اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق روزی تقسیم کرنے والا ہے ہوتا ہے نا لوگ جاتے درگاہوں پر یا مزانوں پر جا کر کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت دے دیجئے ہمارے رزق کے راستے کھول دیجئے ہماری تجارت میں برکت دے دیجئے یاد رکھی یہ ساری چیزیں کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے کیونکہ سالے خزانے اسی کے پاس ہے اس کے علاوہ کسی کے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ کہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو یعنی تمام کی تمام چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس ہے اور اسے ہم ایک معیین مقدار میں ہی اتارتے ہیں یعنی جس کو جتنی ضرورت ہے اللہ رب العالمین اس کو اتنا ہی دیتے ہیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں یہ بات میں اور آپ ذہن نشین کر لیں کہ جس طرح سے دنیا کا مالک اللہ رب العالمین ہے ہر چیز کا تصرف اللہ کے پاس ہے اسی طرح سے دنیا کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہے اللہ جسے دینا چاہے اس سے کوئی چھن نہیں سکتا اور اللہ جسے نہ دینا چاہے اسے کوئی نہیں دے سکتا لہذا آپ کو اگر کوئی چیز مانگنا ہو تو اللہ رب العالمین سے مانگے کسی کے سامنے آپ کو ہتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے دنیا میں دیکھئے دنیا میں نا انسان کو اللہ تعالی نے ذریعہ بنایا ہے آپ ذرائع کو اختیار کر سکتے ہیں آپ ذرائع کو اختیار کر سکتے ہیں لیکن جو اصل حقیقی جو دینے والا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اور ذرائع بھی وہ جس کو خود شریعت نے ذریعہ کہا ہو ایسا شخص جو زمین میں دفن ہے مردہ ہے اس کے اندر خود جان نہیں وہ کیسے آپ کو دے سکتا ہے وہ کیسے آپ کی مرادیں پوری کر سکتا ہے لہذا جو انسان دینے پر قادر ہو اگر انسان اس سے آپ قرضہ مانگنے جاتے ہو تو آپ کسی مرے ہوئے شخص سے قرضہ مانگ سکتے ہو نہیں مانگ سکتے وہ کہاں سے دے گا لہذا اگر انسان قرضہ مانگنا ہو تو کسی جاندار شخص کے پاس جا کر کے مانگتا ہے لہذا جو ذرائع شریعت نے بنائے ہیں اگر وہ جائز ہے تو اسے اختیار کیا جا سکتا ہے صحیح ہے تو اسے اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کے پاس زمین اور آسمان کے تمام خزانے اسی کے پاس ہے اور وہی جو ہے اس کو تقسیم کرنے والا ہے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے اپنے عماد اپنے عقیدے کو مضبوط کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق ادا فرمائے آمین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں